فتوہ آن لائن کے پیارے ساتھیوں السلام علیکم محترم ناظرین قدیم روایات کے مطابق حاملہ خواتین کو چاند گرہن کے موقع پر گھر کے اندر رہنا چاہیے اور کلی فضاء میں نکلنے سے گریز کرنا چاہیے ان روایات کے مطابق اندھیرہ چاند حاملہ خواتین کے پیٹ پر اثر انداز ہوتا ہے جو بچے کو جسمانی یا ذہنی معذوری کا شکار بھی بنا سکتا ہے چاند گرہن دل کے امراض، سانس کے امراض، خانسی، ٹھنڈ لگنا، بلند، فشار خون یعنی بلڈ پریشر اور نیند میں خلل جیسے مسائل پیدا کر سکتا ہے ایک قدیم روایت کے مطابق چاند گرہن خواتین میں ماں بننے کی صلاحیت کو بھی متاثر کر سکتا ہے گرہن انسانوں کو نفسیاتی و دماغی طور پر بھی متاثر کر سکتا ہے یہ رویوں میں منفی تبدیلیاں لانے کا سبب بھی بن سکتا ہے اور اسی طرح اس سے متاثر شخص میں بے چینی خوف اور خود کو غیر محفوظ تصور کرنے کا خیال بھی پیدا ہو سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا سورج اور چاند کو کسی کی موت کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں جب ایسا دیکھو تو نماز پڑھا کرو حضر ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا سورج کو گرہن لگا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی کیفیت تاری ہوئی جیسے قیامت آ گئی ہو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہوئے اور نماز پڑی بہت ہی لمبے قیام رکوع اور سجود کے ساتھ میں نے آپ کو ایسا کرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا اور فرمایا کہ یہ نشانیاں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بیجتا ہے یہ کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے جب تم ایسی کوئی بات دیکھو تو اللہ کے ذکر دعا اور استغفار کی طرف دوڑا کرو چاند گرہن کا حاملہ خواتین پر اثرات سے متعلق فتوہ نمبر ایک محترم جناب مفتی صاحب کیا سورج اور چاند گرہن حاملہ عورت اور اس کے بچے پر اثر انداز ہوتے ہیں کہا جاتا ہے کہ نومولود کے جسم پر پیدائشی نشان سورج اور چاند گرہن کی وجہ سے ہوتا ہے کیا یہ بات درست ہے جواب مفتی صاحب فرماتے ہیں سورج اور چاند گرہن اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جس سے اللہ پاک اپنے بندوں کو تنبیح فرماتے ہیں باقی انسانی جسم پر اس کے کسی قسم کے اثرات کا ظاہر ہونا محض وہمی باتیں ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے حاملہ خواتین سے متعلق فتوہ نمبر دو محترم جناب مفتی صاحب جب چاند یا سورج گرہن لگا ہو تو کیا حاملہ عورتیں سو سکتی ہیں اور کیا وہ بیٹھ کر آرام کر سکتی ہیں جواب میں مفتی صاحب فرماتے ہیں عوام میں جو یہ باتیں مشہور ہیں کہ چاند گرہن کے وقت حاملہ عورتیں سو نہیں سکتی بیٹھ کر آرام نہیں کر سکتی شوری چاکو وغیرہ استعمال نہیں کر سکتی ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اگر ان باتوں کا تعلق شریعت سے سمجھا جائے کہ شریعت نے ایسی کوئی رہنمائی کی ہے تو وہ درست نہیں ہے حاملہ عورت پر اثرات سے متعلق فتوہ نمبر تین محترم جناب مفتی صاحب کیا چاند گرہن اور سورج گرہن کے حاملہ عورت پر کوئی اثرات واقع ہوتے ہیں اگر ہوتے ہیں تو اس صورت میں حاملہ عورت کو کیا کرنا چاہیے جواب میں مفتی صاحب فرماتے ہیں چاند گرہن اور سورج گرہن کے حاملہ عورت پر کوئی اثرات واقع نہیں ہوتے یہ احمقانہ اور جہالت پر مبنی باتیں ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر رواج پا گئی ہیں